دیکھیں کتنی آسانی سے پوری چپل دیار ہو گئی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جروع کر دینا اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دینا تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز پتہ چلنے جب آئیں گی نمازکار دوستوں سواگتہ آپ سب بھی کا ہمارے اس چینل میں دوستوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو مینویل مشین سے پورا کا پورا چپل بنا کے دکھانے والے ہیں بہت ہی جدہ آسان کام ہوتا ہے بہت لوگ کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کی چپل کیسے بنتی ہے ان کو لگتا ہے مینو سے چپلے ہی نہیں بن سکتی مینو مشین میں تو بہت طاقت لگتی ہے آج آپ کو یہ سارا ہم دکھا کر کے اپروو کرنے والے ہیں کہ کتنے آسانی سے چپل تیار ہو جاتی ہے یہ دیکھئے اس میں آپ کو ہم ڈبل والے سے کر کے دکھائیں گے جی ہاں ڈبل والا لوگ کہتے ہیں بھئیہ ڈبل کہاں کاٹ پائے گی مینو والی آکے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ڈبل کیسے اتنی رام سے کاٹ دے گی یہ دیکھیں یہ ڈبل ڈائی ہے آپ کے سامنے ہی ہے یہ ڈبل ڈائی اب ڈبل ڈائی سے ہی اس میں ڈبل جوڑا بنے گا پورا پورا جوڑا بنے گا ہاتھ والی مشین سے جی ہاں ہاتھ والی مشین سے بنے گا اس طرح کے اس کے اندرہ سلائٹ کرنا ہے اوپر ہینڈل کو کرنا ہے ہلکا سا نیچے یہ دیکھیں اس طرح کے اسے ہینڈل کو ہلکا سا نیچے کرنا ہے بس اتنا سا جوڑ لگانا ہوتا ہے اس میں کیا طاقت لگیا بتاؤ کوئی اس میں خاص جوڑ لگ رہا ہے آپ کے سامنے دیکھئے جوڑا کٹ گیا اس میں کوئی خاص جوڑ نہیں لگتا ہے یہ لوگ کے وہم ہیں لوگ غلط پٹی پڑاتے ہیں آپ لوگ کے زیادہ پیسے خرچواتے ہیں موٹر والی مشین دینے کے چکر میں اس چکر میں مت فسا کرئے مینوال مشین اچھی کوالٹی کی بھی آتی ہیں اس میں پورے پورے جوڑے بن جاتے ہیں تو شروعات مینوال سے کرنی چاہیے اس طریقے کی ہیوی مشین سے کرنی چاہیے جہاں پر آپ کو ڈبل والے جوڑے بنیں گے پرڈکشن اچھی کیسے نکل جائے گی کتنی نکل جائے گی کہ آپ کو شروع میں بیچنا مشکل ہو جائے گا پرڈکشن کی چندہ آمد کریں مینوال مشین اچھی کوالٹی کی لیا کریں آپ کے سامنے دیکھو یہ ڈبل والے سے کٹ کے دکھایا ہے سنگل والے کریں گے تو اور آرام سے کٹے گا کتنا آرام سے کتنی زیادہ پرڈکشن اچھ گئی ہے یہ دیکھیں یہ ڈبل ڈائی ہوتی ہے یہ ڈبل ڈائی کی خاصیت ہے یہ ہے کہ اس کے اندر لیفٹ رائٹ دونوں جوڑا بنتا ہے سنگل میں گھومانا پڑتا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد کا پروسیس بہت آسان ہے اس کے پیچھے کے ہول جو ہیں وہ بڑے کرنے ہوتے ہیں تاکہ بددی آرام سے اس میں فٹ ہو جائے دوبارہ دیکھیں یہ بہت ہی ایزی ہے ہیوی گرینٹر سے آپ اس طرح کے ہول کریے اس کے اندر آپ کی ایک جگہ بن جائے گی بددی کو فسانے کے لیے جہاں بددی رکی رہتی ہے ہیلتی نہیں ہے یہ ڈبل ہول کرنے بہت جاتا جروری ہیں چھوٹے ہول ڈائی کر دیتی ہے بڑے ہول یہ گرینٹر سے کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ صفائی کرنے بہت جروری ہے بینہ صفائی کے آپ چپلے بزار میں مت اتاریے گا وہ پھر ریجیکٹ ہو جائے گی اس طریقے سے کلین فینش کی لے کے جائے جہاں اونگلی لگا کے آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر کوئی بہت باوری نہیں ہونے چاہیے بلکل چکنی چپل ہونے چاہیے اونگلی چپ فسلے چپل کے کمرانے پہ اگر فسل رہی ہے تو بلکل بڑی اگرینٹنگ کی ہوئے شروع میں مشکل ہو سکتی ہے دیرے دیرے آپ کا ہاتھ بیٹھ جائے گا اچھی قولٹی کا ہیوی گرینٹر لینا اس طریقے سے اس کو بند کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں بددی لگانے کا کام تو اور بھی بہت زیادہ سان ہے اس طریقے سے کنڈی سے بھی شروع کر سکتے ہو آدھی بددی اس میں فسا کر کے اوپر کھیچنی ہوگی یہ دیکھیں بہت آسانی سے ہلکا تا کھیچ کے یہ اندر بددی چلے گئی ہے اسی طریقے کے یہ اور بھی طریقے کی بددی اس میں ڈالیں گے پیچھلے یہ آدھی ڈالیں اور اس کو کھیچیں اب جس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے دوبارہ یہی پروسس کریں گے آدھی ڈالنی ہے اور اوپر کھیچنی یہ دیکھیں رام سے بددی اس کے اندر چلی گئی کوئی خاص دور نہیں لگا بہت ایزی طریقے سے ہو گیا کوئی اس میں مگج ماری نہیں ہے بہت آسان کام ہے اگر آپ کو یہ کام نہیں کرنا تھوڑا ہیوی کرنا ہے تو یہ ٹیبل لے لو ٹیبل میں بہت زیادہ آسان ہے کیونکہ اس میں صرف پیڈل مارنے اس میں کھیچنے ویچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی آپ کھیچنے نہیں چاہتے تو اس طریقے کہ آپ ٹیبل لیجیے اس میں صرف پیڈل مارنا ہوگا تو پیڈل مارنے سے آپ کی پڑکشن زیادہ نکل جائے گی اگر آپ پڑکشن دیکھنا چاہتے ہو تو ٹیبل لینا چاہیے اس طریقے سے دیکھو یہ بھی بددی فیٹ کر دی بہت ہی ایزی کام ہے آپ اس کو دیکھئے کتنی جلدی سے اس نے مینول چپل لیولی نے بنا دی ہے یہ آپ کے سامنے چپل تیارہ ہوئے سندر چپل ہے اس میں اور بھی کئی طریقے آپ چپلیں بنا سکتے ہو بہت طریقے چپلیں بن سکتے ہیں الگلائے شیٹ سے پر جو مشینز ہو دنگی یہ مینول مشین اچھی والی ہے اس میں بہت اچھی پڑکشن نکل سکتی ہے یہ دیکھیں یہ ٹیبل بھی بہت خاص ہے اس کے اندر زور نہیں لگتا ہے کیونکہ کئی لوگ کے بعد بھی ٹیبل نہیں ہے اگر آپ کا کام چل پڑا ہے تو یہ ٹیبل دے کے آپ اپنا کام کو اور لیول بڑا سکتے ہو ٹیبل میں آپ کی پڑکشن زیادہ نکل جائے گی مشین دیکھیں دیکھیں چپل زیادہ نکلیں گی اس رکے کا یہ پورا سٹیپ ٹیبل ہوتا ہے یہ چپل دیکھیں کتنی بڑی طریقے سے بن گیا ہے دوبارہ دیکھیں یہ مینول مشین ہے ہیوی والی ہیوی مشینیں خریدو دکت کم آئے گی پشانی نہیں آئے گی اچھی کٹنگ کرے گی خراب نہیں ہوگی صحیح جگہ سے لو ہلکا مال مت خریدو ہلکے مال میں دکت آتی ہے ہیوی مشینیں خریدو اس سے آپ کو پرولم نہیں آئے گی ہیوی مشین دیکھیں اس طرح کی کیس میں کاؤنٹر ویڈ لگا ہوا ہے ہیوی ڈوٹی مشین ہے اس کو اوپر نیچے کرو گے نا دیکھو اس میں کوئی بھی جور لگتا ہی نہیں ہے آپ اس کو کر کے دیکھ لینا یہ بہت ہی کم طاقت مانگتی ہے اس لیے یہ مشین دیکھ خاص ہے خاص مشین ہے کیونکہ زور کم لگے گا پر طاقت زیادہ ہے کٹنگ ہیوی کرے گی موٹی ہارڈ شیٹیں ارام سے کٹ کے پرے مار دے گی یہ ٹیبل یہ کلیمپ ہیش ٹراب ڈالنے کے لیے یہ آپ کا گرینڈر اور ڈرل کا کومبو ہوتا ہے الگ الگ بھی لے سکتے ہو پر یہ ہیوی ڈوٹی لے جانا سہی رہے گا کومبینیشن سٹارٹنگ میں بڑی اطریقے دیں اس میں دونوں کام ہو رہے ہیں ڈرل بھی ڈال لو اور اس کو صفائی بھی کر لو ایک ہی مشین کے اندر کم بجلے میں ہیوی ڈوٹی سمان ہوگا ڈائز آپ اس آپ سے لے سکتے ہو اس کے بعد بہت ہی مہتپونڈ چیز کیا ہے راو میٹریل یہ ہی جا کے بہت لوگ فس جاتے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آگتا بھائی راو میٹل کیا ہے راو میٹل کیسے لینا ہے راو میٹریل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے دیکھیں مشینری تو لگا دیا آپ نے پر اگر مال گیوکار ہے مال میں دم نیئے تو کیا بزنس چلے گا آپ کا مٹریل بہت زیادہ ضروری ہے مٹریل کی نالج آپ کو ہونی چاہیے ہماری اور بھی ویڈیو دیکھا کرو اس میں بہت زیادہ ان سکھاتے ہیں اچھا مال لیجئے کوالٹی والا لیجئے مکس کر کے لیجئے آئیڈیا لیجئے کیا چل رہا اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہر حساب چاہیے آپ کو پوری نولیج ہونا چاہیے اس بزنس کے اندر تب ہی آپ کچھ کر سکتے ہو تو شیٹے بھی اچھی کوالٹی کے لو بڑی امال لو بڑی اکام چلے گا آپ کا شیٹوں کے اندر کوئی آتا ہے کوالٹی ہوتی ہے الگ الگ ترقی کی شیٹس ہوتی ہیں کوئی بگ لائنگ شیٹ ہوتے ہیں کوئی شیٹس کا بہت ترقی کا نام ہوتا ہے ہر شیٹ کے اندر الگ الگ جوڑے بنتے ہیں اس میں دھیان کیا رکھنا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اگر سٹارٹنگ ہے اگر ہم لوگ شروعات کر رہے ہیں تو ہم لوگ ابھی پرنٹیڈ مال لیں مکس مال لیں پرنٹیڈ لیں آئیڈیا لیں بزار میں کیا چل رہے ہیں اسی حساب سے آگے پڑکشن نکال لیں ابھی شروع میں ہی بہت زیادہ مال نہیں لینا کیونکہ پتہ تو ہوگا نہیں کیا چلے گا بزار پہ تو نقصان ہو سکتا ہے اس لئے سٹارٹنگ چھوٹے سے کرو آئیڈیا لوں دکانوں پہ جاؤ دکھاؤ آرڈر لوں پھر بناو آرڈر لوں پھر بناو پہلے نہیں بناو پہلے آرڈر لوں اس طرح کے اسے آپ چلو گے تو کبھی بھی گھٹا نہیں کھاؤگے اس میں میں فائدہ ہی ہوگا پہلے چیز دکھائی آرڈر لیا دکان دانوں کو مٹریل دکھائی کہ میں یہ بناتا ہوں ان میں سے کون سی چیز آپ کو پسند آرہی ہے مجھے بتاؤ میں اس سے آپ سے آپ کو بنا کے دوں گا اس سے آپ سے آرڈر لوں اس سے آپ سے راو میٹرل مانگ ہوگا جاتا سرا پرنٹڈڈ بڑا لو شروع میں پرنٹنگ کی چکر میں مت پڑو وہ تھوڑا سا مشکل کام ہے شروع میں آپ پرنٹڈڈ بھی شیٹ لیجی جو آپ کو چپل کا پورا سیٹ دکھایا اس حساب سے اس کو کٹی ہے بہت آسانی سے پہر ہاتھ بٹھائی ہے ٹرینڈ ہو جائیے پھر آکے جا کے پڑکشن بڑھائی ہمیں بھی چون سکتے ہیں ہمارے پاس ہر ترکی کی مشین ہے ہر ترکی رو میٹرل ہر چیز کا سموان ہے ہم لوگ پچاس سال سے اوپر ہو چکا ہے ہمارے پاس ایشیا آوارڈ ہمارے پاس قولیٹی لیبر ہمارے پاس نولیج ہے ہم پورا اپنے کسٹمرز کو پورا سیوک کرتے ہیں اس کو صحیح چیز دیتے ہیں صحیح ریٹ پہ دیتے ہیں ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں اور ہمارے کسٹمرز کے ٹچ میں رہتے ہیں ہمارے کئی کسٹمرز بہت بڑیا کر رہے ہیں سلیپر بزنس میں اور کئی ہمارے سلیپر بزنس میں جو نہیں کر پا رہے ان کا پورا سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی ایک اچھا کام شروع کر پائیں تو آپ ہم سے آکھ کے جڑیے آپ کو صحیح چیز دی جائے گی اور بہت جائز ریٹ پہ دی جائے گی اور بہت اچھا آپ کا کام ہمارے درد کرایا جائے گا تو دوستو اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبرز یہاں فلیش ہو رہے ہوں گے نیچے اور ڈسکپشن باکس میں بھی ہوتے ہیں وہ جا کے دیکھئے اور ہم سے بات کریے کسی بھی جیس کی ریکوارمنٹ کے لیے آپ کچھ پوچھنا ہے تو اس پہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ڈاؤٹ ہے یا آپ کچھ آگے کو سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو کھل کے ہمارے لیتے کومیٹ میں لکھ سکتے ہو باقی امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے ہوگی اگر آئیے تو لائک شیئر سبسکرائب جرور کر دینا آگے کس کس ٹائپ کی ویڈیو دیکھ رہا چاہتے ہو باقی اپنا دھیان رکھیں ٹیک کیر بائی بائی دوستو